تو واللہ حبی بھی دوستو ڈیمن سلیر کے ایک اور نئے اپیزوڈ میں آپ سبھی لوگ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں اس کے اپیزوڈ نمبر سیون کے بارے میں تو بینہ وقت کا بھائے بڑھتے ہیں سیدھا فیڈیو میں تو اپیزوڈ کے شروعات ہوتی ہے جو ہنٹینگو ہوتا ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تانزیرو اور اس کے گلے پر سیدھا وار کر دیتا ہے حالکہ اس کا گلہ اتنی آسانی سے کٹنے والا نہیں ہوتا ہے اور دیکھنے میں ملتا ہے جو ہنٹینگو ہوتا ہے اس کے موہ کے اندر فیر لکھا ہوتا ہے جب ہنٹینگو رہتا ہے تو اس کے آواز جو ہوتی ہے بہت ہی خورفک لگتی ہے اور پہتری ڈیراؤنی لگتی ہے ساتھ ہی ساتھ ایسا لگتا ہے کہ کان یہ پٹ جائے گا تانزیرو کو اس کا گلے کو ہلکہ ہلکہ سلیش کرنے لگتا ہے پیچھے سے اس کو محسوس ہوتا ہے ایک اور ڈیمن کی پاور جو کی ہیٹ ٹریڈ والی ہوتی ہے تانزیرو کو ڈڑ لگنے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اس کو کوئی مار دے گا اور تانزیرو کا محسوس ہونے لگتا ہے جنہیں بھی اس کے ایموشن سے چوئے، اینگر، سورو اور پلیزر ان میں سے کسی بھی ایموشن کو محسوس نہیں کر پاتا ہے تو آخرین اس کے پیچھے ہے کون یہ بس یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کبھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں کروں کیا کیا کروں تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑو دنیا داری ہم کاٹیں گے ہن تینگو کو اور وہ اپنی پوری پاور سے اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن جو دیکھنے کو ملتا ہے جو نیزکو کی پاور ہوتی ہے اس کی تلوار میں وہ ختم ہونے لگتی ہے جو گینیا ہوتا ہے وہ بھی کام پر آہ ہوتا ہے اس کی حالت ہوتی ہے خراب اور جو وہ ڈیمن ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈے جیسے کچھ چینز ہوتی ہے جس سے وہ اپنا ڈھولک بجاتا ہے اور ایک اٹیک آتا ہے سی سے تانجرو کی طرف اور پھر تو لکڑی کے جو بڑے بڑے ڈریکن جیسے کچھ آتے ہیں جس کو تانجرو پکڑ کے ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور وہ اس کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں تانجرو اپنی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اس طرح وائپ کرنے کی لیکن یہ بہت زیادہ کٹن ہونے لگتا ہے وہ جو ڈریکن ہوتا ہے تانجرو کھانے ہی والا ہوتا ہے اسی بیچھا جاتی ہے نیزکو نیزکو کے ہاتھ اور پیٹ دونوں ہی کٹ جاتے ہیں لیکن وہ تانجرو کو بچا لیتی ہے دیکھتے دیکھتے اس کے ہاتھ پر دونے ریجنریٹ بھی ہو جاتے ہیں تانجرو سیدھر نیزکو پاس بھاگتا ہے لیکن نیزکو ٹھیک ہوتی ہے حالت کی وہ بیوٹ نہیں پاتی ہے لیکن اس کی حالت ابھی خراب ہوتی ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے وہ ڈیمن نیچے اور پانچ موالا شاید ریگن اور وجود ڈیمن ہوتا ہے وہ چیزیں بول رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ کتنے افنسیو ہوں کتنے ادھا ایکسٹریم ہوں اور یہ ہوتا ہے اپر فور اور اس کا ڈر ہے وہ محسوس ہوتا ہے سب کے اندر اور جو یہ ڈیمن ہوتا ہے یہ تانجرو اور باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے آفل ویلنس تانجرو کی حالت خراب ہوتی ہے کیا یہ چھٹا ڈیمن ہے ایک اور کیسے آ سکتا ہے ویسے ہی ہماری بہت ساروں کے ساتھ بیزی تھے لیکن اتنے میں اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ یہ نہیں یہ چھٹا نہیں جو اس کے سارے ایموشن سے وہ کہیں بھی دکھائی دے نہیں رہے ہیں وہ محسوس نہیں ہو رہے ہیں اتنے میں گینیا بھی ہوتا ہے اس کی بھی حالت خراب ہوتی ہے حالانکہ گینیا اتنا ہوتا ہے لیکن وہ در کے کام پراہ ہوتا ہے اور اس نے دیکھی ہوتی ہے ساری چیزیں کہ اس کا پتہ ہوتا ہے جیسی تانجرو نے چھوٹے علی ڈیمن کو کٹا تھا اس کے نکلے کو کٹا اور گینیا نے سامنے علی ڈیمن کے اوپر اٹیک کیا تھا اتنے میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے وہ جو اینگر والے ڈیمن ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا ہوا میں اٹھاتا ہے دونوں ڈیمن کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور اپنے اندر کنزیوم کر دیتا ہے دیکھتے دیکھتے جو باقی جو ڈیمن بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اب اپنے اندر کنزیوم کرتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد وہ نیچے فوجتا ہے اور اس کی باڈی جو ہوتی ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے اس نئے والے ڈیمن میں جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے پھر وہ اپنے گن کو پوری طرح سے لوڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بچے جیسا ہی ہے لیکن وہ اپنی مین باڈی کو سرپراز کر چکا ہے پھر وہ جو اپنے ڈھولک جیسے اس کی چیز ہوتی ہے پیچھے اس کو پچھاتا ہے اور اس کی جو باڈی ہوتی ہے چھوٹی والی جو باڈی ہوتی ہے اس کو وہ پوری طرح سے کور کر دیتا ہے تانزیرو بولنے ہی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے تانزیرو کو فیر ہونے لگتا ہے وہ جو پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان ساری لوگ کو محسوس ہوتا ہے تانزیرو کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جو اس کا دل ہے وہ درد ہو رہا ہے گینیاں بھی درد کہ ہمارے کام پر آہ ہوتا ہے اور جو ڈیمن ہوتا ہے بولتا ہے ہم لوگ کو کوئی پرابلم ہے اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو اب پھر سے وہ ان لوگ کو آفل ویلنز بولتا ہے تانزیرو بولتا ہے آفل ویلنز ہمیں کیا چیزیں وہ آفل ویلنز بناتی ہیں اور وہ جو ڈیمن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم تورمنٹ کرتے ہو تم تورچر کرتے ہو تو انہوں کوشش کی ایک سمال اور ایک ویک چیز کو کاٹنے کی جو کی لیٹرلی تیرے ہاتھ کے پام کے بیچ میں بیا سکتا تھا جو ایک فینڈ ہو سکتا ہے وہ ہی ایسا چیز کر سکتا ہے تانزیرو چلاتا ہے سمال اور ویک یہ چیزیں میرے سامنے تھا اٹلیس منت بولتا ہوں جو تیرے اوپر سے سینٹ آ رہی ہے جو درگند آ رہی ہے سینٹ آف لڑ سو نہیں دو سو نہیں تُو نے بہت سارے بہت سارے لوگ کو ڈیوار کیا ہے اپنے اندر ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا بیگاڑا تھا ان لوگوں نے تیرے ساتھ ایسی چیز گئی تھی جس کے ویسے ان کو اپنے لائف گاوانی پڑی تو یہاں پہ ویکٹم گارڈ کھلے کی کوشش مت کر جبکہ تُو نے اتنے سارے لوگ کو مار دیا ہے ان کو کھا لیا ہے جو تیرا دماغ ہے اور تُو ہے completely twisted ہے تُو اس سے نکل نہیں سکتا ہے تُو ایک evil demon ہے اور میں وہ جو تیرے کو بیہیٹ کروں گا demon کہتا ہے کیا بس تجھے اتنا ہی بولنا تھا بول چکا تُو اور demon بولتا ہے کیا وہ جو human کو جب نے divorce کیا وہ تیرے family member تھے جب ان کو تیرے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو تجھے ان سے کیا مجلب ہے tan zero بولتا ہے میں اس چیز کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں تُو سے اور وہ بولتا ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ اور suffer کریں گے تو جیسا demon ابھی بھی present رہے گا اور بار باری چیزیں ہوتی رہیں گے demon اگن بولتا ہے ہاں کریں گے لیکن اس سے تجھے ابھی مطلب نہیں ہونا چاہیے اور tan zero بولتا ہے کسی کے help کرنے کے لیے کوئی reason نہیں ہونا چاہیے اگر تُو ایسے چیزیں سمجھ نہیں سکتا ہے جو ڈیمن ہوتا ہے اس کو گستانے لگتا ہے وہ اپنے ڈرائگنز کو فریزر اٹھا دیتا ہے اور وہ tan zero کو پر اٹیک کرنے ہی والے ہوتے ہیں اور دکھائی دیتا ہے دوارہ سے ہمارے مشٹ آشرا کو جو ابھی بھی اس مٹکے کے اندر بند ہوتا ہے جو گیو کو ہوتا ہے اس کو بھائی پریشان کرنے میں ابھی بھی لگا ہوتا ہے جو گیو کو ہوتا ہے وہ اپنی آرٹ کی تعریف کرتا رہتا ہے اور وہ بولتا ہے مجھے کافی پسند آتا اگر میں یہاں کھڑا رہتا اور تجھ مرتے ہوئے دیکھتا لیکن میرے کو دیکھنے کا من ہو رہا ہے کہ وہ جو شیک ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ایسے چیز ہے جس کو تم لوگ اتنی پوری طرح سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو پھر دوارہ سے مٹکے کا اندر لوڈ ہوتا ہے اور جو ہمارا ہاشرا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے تلوار سے دوارہ سے اندر کاٹنے کی لیکن وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہمت ہار چکا ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس اب اس کا وقت آ چکا ہے اسے مرنے کا اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ وہ جیت سکتا ہے وہ اپنے ماسٹر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں مر رہا ہوں تو یعنی کہ آپ کو دوارہ ہاشرا کو یہاں بھیجنے کی ضرورت لیکن اتنے میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے سامنے تانزرو افکارس اس کی امیجنیشن ہوتی ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تم کیوں بول رہے ہو کسی کو بھی نہیں پتا کس طرح کا فیچر ہم ہولڈ کرتے ہیں آنگے اب میچ جو رہا سوچ رہا ہوتا ہے کہ تانزرو نے تو ابھی ایسی بات اس سے کہیں نہیں تھی تو آخرین یہ انسان ہے کون اور دوبارہ دیکھنے کو ملتا ہے اس شیک کے اندر کے چیزیں جہاں پہ ہمارے ایک سوارڈ سمک ہوتا ہے جس کے سامنے وہ گیوکو آ جاتا ہے اس کو ماننے کی اکیلی بول رہا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر ماننا شروع کر دیتا ہے اسے کٹ مار دیتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے ایک سوارڈ سمک جو ہوتا ہے وہ اپنی تلوار کو پولش کرنے میں لگا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے حگانی زکا اس کا دھیان بھی نہیں جاتا ہے کہ پیچھے کوئی ڈیمن کھڑا ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور اب جو یہ گیوکو ہوتا ہے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چالیس سال کا کام ہے اس کے بارڑی ینگ ہے تو یہ چیف تو نہیں ہونے والا ہے جو ہگانی زکا ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے کتنوار کے اوپر اور اس کے تاریخ پر تاریخ کیا جاتا ہے کہ یہ تلوار تنمیر اتنی کیسے ہو سکتے ہیں اتنی بڑی ہیئی painsے ہو سکتے ہیں Becky Bank کو ہوتا ہے وہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ سنتا بھی نہیں ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کریٹر ہے کون اور یہ کس طرح کی سوٹ پر بنا رہا ہے اتنا سارا دھیان لگا رکھا ہے ساتھ ساتھ حگانے زگا ہوتا ہے وہ ابھی بھی تلوار کی تحریف کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے اس نے یہ تلوار کارپ کری اس کا نام سنگل کریکٹر میں کیسے ہے اور جو ابھی بھی گھوک ہو ہوتا ہے وہ گصہ رہتا ہے اس کے فوکس کے مارے اس کا اور فرسٹیشن ہونے لگتی ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا آرٹیشت وہ انفیریر فیل کر رہا ہے وہ اپنا اٹیک مارتز ہے حگانے زگا کے اوپر لیکن حگانے زگا ابھی بھی نہیں ہلتا ہے اپنی جگہ سے جو دوسرا والا سوارڈ اسمیت ہوتا ہے اسے بھولانی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کانسنٹریشن اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ موو بھی نہیں کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو اس کا ماسک ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے گڑ جاتا ہے لیکن اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے گیو کو اور زیادہ فرسٹیشن ہونے لگتا ہے اور زیادہ قرصہ ہونے لگتا ہے حگانے زگا اپنے تلوار کی تاریخ کرے جاتا ہے اور اس کو کارک کیے جاتا ہے گیو کو ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ماننا ایک بچے کی کھیل کی طرح ہی ہوگا میرے لیے لیکن میں بس چاہتا ہوں کہ وہ اس تلوار کو چھوڑے اور اپنے کنسنٹریشن کو بھنگ کرے لیکن ایسا اس کے ساتھ اتا نہیں ہے دوسرے دیکھنے کو ملتا ہے موچرو جو کہ ابھی بھی تانزرو کی خیالوں میں ہی رہتا ہے اور اسے تانزرو بول رہا ہوتا ہے کہ تُو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا اپنے لیے کہ کچھ چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور وہ بول رہا ہوتا ہے میں پرومیس کرتا ہوں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی بس گیب اپ مت کر کوئی نہ کوئی آئے گا تیرے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا موچرو سوچ رہا ہوتا ہے یہ تو سب سے خراب چیزیں جو میں کر سکتا ہوں تانزرو سفر بولتا ہے کہ پیپل اس لیے جوئن کرتے ہیں فورسز کو تاکہ وہی ایک ساتھ کام کر سکیں موچرو مند میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجھے بچا نہیں سکتا ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ مجھ سے زیادہ تو ویک ہیں میں جو مجھے سٹرونگر ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے میس جج کیا خود کو میں نے اوور ایسٹی میٹ کی اپنے سکلز کو شب کونسسلی کیونکہ میں ایک ہاسی رہا ہوں تانزرو بول رہا ہوتا ہے کہ موچرو تو غلط نہیں ہے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی چنتہ مت کر اتنے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک چھاپو لے کے آتا ہے اور وہ بھاڑ سے توٹ دی ہوا شش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا میوچیرو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے آیا کیوں ہے اس کو یہاں سے چلے جانا چاہیے تو اس کو سلیش نہیں کر سکتا ہے اگر میں سلیش نہیں کر سکتا ہوں تو تو بھی نہیں کر سکتا ہے تمہیں جا کے پروکٹنا چاہیے جیپ کو حلقی کہتا ہے وہ بے میکار ہوگا تو نہیں کر سکتا ہے وہ تیری ریچ کے beyond ہوگا at least جتنی بھی سوٹ لے سکتا ہے لے کہ تو یہاں سے بھاگ جا اتنے میں یہ چھوٹا سا ڈیمن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ فش کی طرح ہوتا ہے اور وہ بچی کو پر اٹک کر دیتا ہے اور اس کا بلڈ جو ہوتا ہے وہ گڑنے لگتا ہے لیکن وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی چاکو چھوڑتا ہے اور سیدھے میوشیرو کی طرف آنے لگتا ہے اور وہ سیدھے اس مٹکے کے پاس آتا ہے اور اپنے موہ سے ہوا چھوڑتا ہے اس مٹکے کے اندر جس کے بعد جو ائر ہوتی ہے وہ اندر فلو اپ ہونے لگتی ہے اور میوشیرو وہ ائر اپنے اندر لینے لگتا ہے اور اس کو تانزرو کی بات یاد آنے لگتی ہے کہ اگر تم کسی کے لئے اچھا کرتے ہو تو کبھی نہ کبھی وہ چیزیں ہیلپ کریں گے تمہیں اور اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ جو بھی ساری چیزیں تھی وہ اس کے باپ نے کہیں تھی جو اس کا باپ تھا وہ بلکل تانزرو کی طرح تھا اس کی آنکھیں اسی کے طرح تھی اور وہ ایڈ لیئرڈ مشٹ کا استعمال کرتا ہے مشٹ بریدنگ سیکنڈ فارم اور وہ کارڈ دیتا ہے اس مٹکے کو اور اس سے باہر نکل آتا ہے اور اسی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے یہ والا اپیسوڈ تو بات کیجئے کیسے تھا یہ اپیسوڈ تو یار اپیسوڈ بہت زیادہ بہت زیادہ امیزن تھا چاہیں بات کریں اس کے انیمیشن کی چاہیں بات کریں اس کے سٹوری ساری چیزیں بہت زیادہ اپک تھی ہے اور نیکشٹ لیول تھی میں لیٹرل ہی بتا رہا ہوں وہ اس ومس مومنٹ دینے والے سین تو بہت تھے اسپیشلی جب وہ ویلین آتا ہے اور وہ جب تانزرو کو ڈیان در شروع کرتا ہے اس کے اندرے فیر وہ بھرتا ہے وہ بھائی نیکشٹ لیول جیز تھی ساتھ ساتھ جو گینیاں جو اتنا کیئر فری ہے جو مطلب پاگلوں کے طرح حرکتیں کرتا ہے وہ کسی سے بھی ڈڑتا نہیں ہے وہ سکول ڈڑھ لگ رہا تھا اس کی جو شیورنگ تھی اس کی جو لیم تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے وہ اپک تھا پھر تانزرو کا اس کے سامنے ہے ریزیلینس اتنا پاورفول اینیوی تمہارے سامنے کھڑا ہے لیکن وہ اس کے سامنے پھر بھی نہیں جھک رہا ہے وہ امیزن تھا ہگانی زگا کا وہ اپنے آرٹ کو لکھیا اپنا ڈیڈیکیشن وہ امیزن تھا میو چورو ہمارا مشڑا سیڑا اور وہ چھوٹا بچہ وہ دونوں امیزن تھے اوورال یہ کافی زیادہ پڑی جانے اپیسوڈ تھا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی رکھیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو ہماری سبسکرائب کرنا بلتے ہیں لئے ویڈیو سب تک لیے بائی بائی سیون پیس آؤ